موسیقی 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 اس کے بعد میں میں نے ایک لیتی کڑھائی اس میں پانی کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اس کے اوپر ایک چھنہ میں نے رکھا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے پہلے آئل سے گریس کر لیا تھا آئل اس پہ لگا لیا تھا اس کے بعد میں میں اس طرح سے یہاں پر منگوچیاں بنانے لگی ہوں اسٹیم پر یہ دیکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گی ایک بار میں زیادہ سے زیادہ اس میں ڈالنے کی منگوچیاں اور اس طرح سے میں اس میں ڈالتے جا رہی ہوں یہ دیکھیں اور دو بار میں مجھے اسے بنا کے فینش کرنا ہے بیٹر کو اور تھوڑی دیر ابھی ہمیں اس کو ایسے ہی بینا کور کیے اس طرح سے اسٹیم میں پکانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فیلم میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر کچھ ایسا ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں سبھی میری منگوچیاں سٹیم ہو چکی تھیں سیکنڈ والا بیچ بھی میں نے ریڈی کیا تھا اس کے بعد میں میں نے یہاں پر ہلکا سا آئل لیا تھا اور ان کو میں فرائی کر رہی ہوں اور ہلکا ہلکا مجھے انہیں فرائی کرنا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آتا ہے سبزی میں آپ چاہیں تو بینا فرائی کیے بھی بنا سکتے ہیں تبھی بھی یہ بہت اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور جیسے کی میں نے آئل جو لیا تھا فرائی کرنے کے لیے وہ فینش ہو چکا تھا تو میں نے تھوڑا سا آئل اور یہاں پر ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا زیرہ زیرے کو گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں پیاز اور لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور لال مرچ پاورڈر تھوڑا سا ناماک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اور اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی اور بہت اچھے سے مجھے اس مسالے کو پکانا ہے یہ مسالہ میرا اچھے سے بھن چکا تھا کافی دیر میں نے اس کو پکایا تھا اور یہ میرا وہی پانی ہے جو کی میں نے کڑھائی میں جسے اسٹیم دے کر میں نے منگوچیوں کو پکایا تھا اور یہ منگوچیوں کو اس میں مجھے ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو پکاؤں گی کور کر کے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو بھی نمک یا مرچی وغیرہ آپ اس میں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر کچھ کم لگتا ہے آپ کو تو یہاں پر میں روٹیا بنانے لگی تھی اس کے بعد میں ساتھ ہی میں ایک سائٹ پر سبزی کو میں نے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھا تھا کیونکہ پانی ہمارا پہلے سے ہی پکا ہوا تھا اور یہ دیکھیں سبزی ہماری بن کر ریڈی ہے اور ہر دنیا میرے پاس نہیں تھا اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ یہاں پر ایڈ کیا تھا سبزی کو پکنے کے بعد میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تھوڑی ایکسٹرہ اس میں محنت لگتی ہے بھٹ یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم کھانے لگے ہیں کھانا یہ ہو گیا تھا نیکس تھے اور مورننگ کے ٹائم میں سبھی برطن وغیرہ کلین کر رہی تھی چوکڑائی وغیرہ تھی جس میں میں نے سبزی وغیرہ بنائی تھی اس کو بھی میں نے ٹرانسپر کر لیا تھا چھوٹے کسی برطن میں جو کی سبزی بچ جاتی ہے تھوڑی بہت صبح میں یہ سبھی برطن نہیں کٹا ہو گئے تھے جو کی بریکفاسٹ کے تھے سارے اور سبھی کو میں کلین کرنے لگی ہوں اور میں ساتھ کے ساتھ برطن کلین کرتے رہتی ہوں اور رات میں بھی میں برطن نہیں چھوڑتی ہوں بلکل بھی ایک برطن میں نئی سنگ میں رہنے دیتی ہوں سبھی کلین کر کے سوتی ہوں اچھے سے یہ صرف مورننگ کے ہی سارے برطن ہیں جو کی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا اسی کے ہیں اور جو دودھ بغیرہ بہار سے آتا ہے اس کے کچھ برطن ہیں اور جو میں نے سبزی وغیرہ باول میں رکھی ہے کر کے اس کے برطن ہیں کچھ تو ابھی کے سارے یہ برطن ہیں نائٹ ٹائپ کے جتنا بھی ہم نے کھانے میں یوز کیے تھے وہ سبھی برطن میں نے کلین کر کے رکھ دیئے تھے رات میں ہی اور چائے وغیرہ جو بھی پیتی وہ رات میں ہی میں کلین کر کے رکھ دیتی ہوں فوراں اور کچھن کو اچھے سے کلین کر کے سوتی ہوں تب ہی صبح میں اچھا لگتا ہے ناشٹہ وغیرہ بنانا جب کچھن کلین ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے کام کرنے میں برطن میں نے واش کر دی ہیں اچھے سے اب باری آتی ہے سنگ کو کلین کرنے کی جو کہ میں لاشٹ میں ہی کرتی ہوں اور یہ سارا ایکسٹر پانی میں نے ساف کر لیا ہے اس کے بعد میں میں نے پرل لیکوٹ سوپ کا میں یوز کرتی ہوں یہاں پر سنگ کو کلین کرنے کے لیے اور سنگ ایک دم کلیر ہو جاتا ہے ایک دم کلین ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ستینس وغیرہ سب کلین ہو جاتے ہیں اور سنگ کو کلین کرنے کی لیے میں الگ سے سپونج کا یوز کرتی ہوں اس سے میں برطن کو واش نہیں کرتی ہوں اور ابھی میں ٹاپ کاؤنٹر کو کلین کرنے لگی ہوں جیسے کی میں نے نائٹ ٹائم میں اس کو کلین کر کے سوتی ہوں اچھے سے تو ابھی میں نے صرف یہاں پر ناشتہ بنایا تھا تو میرا جو گیس تھا almost clean تھا زیادہ مجھے اس سے صاف نہیں کرنا تھا رات میں میں نے اچھے سے کلین کیا تو ابھی میں نے کپڑے کو تھوڑا سا گیلا کیا تھا اور اس گیلے کپڑے سے ہی میں نے اس کو کلین کیا ہے اور پھر سب سے لاشت میں میں اس کپڑے کو واش کر دیتی ہوں تاکہ میں اس کو پھر سے یوز کر سکوں اور جب ہی بھی میں اس کو یوز کروں تو مجھے اس میں کوئی بھی سمیل نہ ملے کوئی بھی ڈسٹ نہ ملے اس میں تو اس لیے میں اس کو کلین کر کے اچھے سے رگ اور کچن کلین ہونے کے بعد میں میں نے کیا ہے ہینڈ واش اچھے سے اس کے بعد میں کپڑوں کو آئرن کرنے لگی تھی کافی سارے کپڑے ہی رکھے ہوئے تھے آئرن کرنے کی لیے تو میں کرنے لگی تھی آئرن اور کیونکہ ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا اور بچے میرے ٹوشن وغیرہ کے آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا اور پھر اس سے پہلے آزان ہو جاتی ہے اور نماز کے لیے بھی ابھی تھوڑا وقت تھا تو میں نے سوچا پہلے آئرن کر لیتی ہوں اور یہ کام بھی فنیش ہو تو کافی سارے کپڑے کھٹا ہو گئے تھے سبھی کو میں نے جلدی جلدی سے آئرن کیا ہے اور کپڑے بھی دیلی اتنے سارے کھٹا ہو جاتے ہیں کبھی واش کے لیے ایک دن واش کے لیے ایک دن پھر نیکس ڈے آئرن کے لیے تو یہ چلتا رہتا ہے روٹین اور اگر زیادہ کرو تو ایک دن کا گیپ ہم لے سکتے ہیں بھر اس سے زیادہ نہیں تو کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کی کپڑے ہوتے ہونے کے بعد بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے اس لیے میں زیادہ ہوتے 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 ہیں کپڑے دھونے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے میرے پاس پھر بھی کافی سارے کپڑے ہوتے ہیں اور اب یہ کپڑے کو واش کرنے کا ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ نہیں ڈال رہی ہوں نہیں ڈال پا رہی ہوں کیونکہ کپڑے جس دن مجھے ماشین لگانے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے مجھے کپڑے کو واش کرنا ہے اور بس صرف میں آئرن کا ہی شوٹ کر پاتی ہوں اس لیے اور اگر کپڑے واش کرتے ٹائم بھی مجھے ویڈیو بنانی ہوتے ہیں تو کام اور زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے جو کام آدھا گھنٹے میں ہوتا ہے وہ 40 to 45 منٹس میں ہوتا ہے کیمرے کو سیٹ کرو اور اس کے بعد میں ویڈیو شوٹ کرو بیچ بیچ میں سیٹ کرنا ہوتا ہے کیمرے کو اور پھر کسی کا فون آجاتا ہے بیچ میں تو بھی وہ بھی پک کرنا پڑتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس لیے میں کافی دن سے شوٹ نہیں کر پا رہی ہوں کپڑے وغیرہ یا پھر کلیننگ کرتے ٹائم موشلی نہیں ویڈیو شوٹ کر پا رہی ہوں اس لیے میں آئرن کرنے جب گھرتی ہوں تو میں تب کیمرے کو اچھے سیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں میں ایزیلی ویڈیو بنا لیتی ہوں آج مجھے سبھی کپڑوں کو سیٹ کرنا تھا اورگنائز کرنا تھا مجھے المیرا کو جو کہ کافی میسی ہو جاتا ہے تین سے چار دن بعد اور اسے سیٹ کرنا ہوتا ہے پھر سے تو یہ دیکھیں جو نیو والے کپڑے ہیں وہ سارے میں ایک جگہ رکھ رہی ہوں سیٹ کر کے اور جو ڈیلی والے ہمارے یوز والے کپڑے ہیں تو ان کو میں ایک جگہ پر رکھ رہی ہوں اور کافی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں چاہے ہم کتنا بھی کیرفل ہو کے نکال لیں کپڑوں کو تبھی بھی وہ بھری جاتے ہیں تھوڑا میں ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ میرے بیٹے کے سارے کپڑے ہیں جو کی کافی سارے اس کے بھی کپڑے گھٹا ہو گئے ہیں اور ڈیلی والے کپڑے ہیں یہ تو میں ان کو ایک بار چیک کر رہی ہوں جو کی ٹی شرٹس وغیرہ میں نے ایک سائٹ پر رکھی ہیں اور پینٹس وغیرہ مجھے ایک سائٹ پر رکھنی تھی اور یہ اس کے گھٹے وغیرہ تھے جو کی وہ قرآن وغیرہ پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو وہاں تب اس کو یہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں ایک جگہ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ ایزیلی مجھے بھی مل جائیں جب مجھے چاہیے ہوں تو جب میں ڈھونڈ رہی ہوں تو مجھے ایزیلی مل جائیں تو ابھی میں فلاحل کپڑے سیٹ کر رہی تھی سیکنڈ والا شیکشن میں نے کر دیا ہے کمپلیٹ اس کے بعد میں آتا ہے میرے ہزبینڈ والا شیکشن تو ان کو بھی میں سیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ابھی ایک سائٹ پر میں نے بیٹ شیٹس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے سیٹ کر دیا المیرہ میں ہی اور جو ڈیلی یوز کی بیٹ شیٹس ہیں انہیں میں رکھتی ہوں اور نئی بیٹ شیٹس کو الگ رکھتی ہوں اور یہ میں نے پوری المیرہ کو ارگنائز کر دیا ہے اور سب سے لاشٹ میں رہ گئے تھے میرے ہزبینڈ کے کپڑوں کا شیکشن جو میں اب ان کے بھی کپڑے سیٹ کرنے لگی یہ دیکھیں اور یہ ایک سائٹ میں نے پینٹس رکھی ہوئی ہیں اور دوسری سائٹ پر میں نے شرس اور ٹی شرس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک ٹی شرس الگ بھی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے پولڈ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ باسکٹ رکھی ہوئی ہے ایکسٹر کپڑوں کے لیے اور یہ سب سے پہلے میں ان کے نئے جو کپڑے ہیں میں ہینگر میں ڈال کے رکھتی ہوں اور ڈیلی والے کپڑے ان کے میں سب سے نیچے رکھتی ہوں تو المیرہ ہو گئی ہے میری آل موسٹ سیٹ اور اس کے بعد میں میں نے ساری کلیننگ کی ہے بیٹ شیٹ وغیرہ میں نے سیٹ کی ہے اور المیرہ کو ارگنائز کرنے کے بعد میں اور سبھی چیزیں سیٹ کرنے کے بعد میں ساری ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں میں نے موپ بھی لگا دیا تھا اور یہ کچھ یہ کچھ ڈیلی ایوز کے پروڈکٹ ہیں جو میں نے منگوائے تھے اور ابھی انہیں اپن نہیں کیا ہے تو یہ میں نے ایک سائٹ پر رکھے ہوئے تھے اور یہ میرے پاس ایک سالٹ کے لیے میں نے دو باکسز منگوائے تھے جیسے ایک سائٹ سے ہم زیادہ بھی سالٹ یہاں سے لے سکتے ہیں اور دوسری سائٹ سے سپرنکل کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دو ڈبیا منگوائی تھیں دو باکسز منگوائے تھے یہ ایک میں میں نے پلیک سالٹ رکھا ہوا تھا ایک میں میں نے شکنجی مسالہ ڈالا ہوا تھا اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم فروٹس وغیرہ کٹ کر کے یہاں پر بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں یہاں سے بھی میں نے سارا کلیننگ کر دیا ہے یہ دیکھیں کلین کر دیا ہے اور یہ کچن کو بھی اچھے سیکلین کرنے کے بعد میں پانی یہاں پر ڈال رہی تھی کولر کے اندر یہ دیکھیں کولر میرا خالی ہو چکا تھا تو اس میں مجھے پانی ڈالنا تھا تو یہاں پر میں پانی رہی تھی کولر میں اور ساتھ ساتھ رہی تھی میں اور فریج کے اوپر کا یہ ایریا بھی میں نے کلین کر دیا ہے اور جتنے بھی ایکسٹر جار تھے وہ میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اور ایک جار میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا چار نکالا ہوا ہے اور یہاں پر پانی پھر سے بھر گیا ہے اور آروپ کا جو پائپ ہوتا ہے وہ بھی میں نے اسی میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ پانی جتنا بھی بیسٹیج ہوتا ہے وہ میں کولر میں ڈال دیتی ہوں سارا اور یہ سب چیزیں میں نے اچھے سے کلین کر دی ہیں اور یہاں سے بھی میں نے کلین کر دیا ہے اور یہ کچھ پلانٹس ہیں میں نے اپنے بٹے کے ایک اور شوز لیے تھے جو اس کو بہت زیادہ پسند آ رہے تھے یہ اس کی پسند کے شوز ہیں یہ میں نے ایک سائٹ پر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ روم بھی میں نے اچھے سے کلین کر دیا ہے اور آج کپڑے بغیرہ نہیں ہی تھے میرے پاس واش کرنے کے لئے اور یہ کچھ پلانٹس ہیں ج которых ہیں جو اس کا شوز destroyed سپرس کر رہے ہیں اور یہ کچھ دیکھیں یہ کچھ دیکھیں دیکھیں یہ کچھ دیکھیں جو اور دوسری ساری جو سے پڑ کر رہے ہیں اور یہ بہتو ہیں انہار پرہیاں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو یہ میری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ